موسیقی 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 ہوگا اس میں ڈیٹیل میں ہم ڈیسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے ایک چیز یاد رکھنا ہے جہاں والد کانٹینیو کا لکھا ہو ہے کیا کانٹینیو جیسے پریزید کانٹینیو ہے پاسٹ کانٹینیو ہے فیچر کانٹینیو ہے یا پریزید ٹپرکی کانٹینیو یہ دیکھیں دو ٹینس کے اندر کانٹینیو آرہا ہے ان کے اندر آپ نے سمپل فوجہ فارم اور آئین گی کا اضافہ کر دینا ہے کیا کردینا ہے فرسٹ فارم اور آئی این جی کہ دیکھو تینوں کے اندر خواہ وہ پریزنٹ کانٹینیو ہے پاسٹ کانٹینو یا فیچر کانٹینیو ٹن سو اور سیم پریزنٹ پروفیق کانٹینیو ہو یا کوئی بھی وہ فسٹ فارم اور آئی این جی کا اضافہ ک์ گے اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ پروفیکٹ کانٹینیو فرفیکٹ اے کا جمعہ ہوتا ہے وہ پروفیکٹ پریزنٹ ہے پاسٹ پروفیکٹ ہے یا فیچر پروفیکٹ ہے سب کے اندر third form لگنی ہے کہ لگنی ہے third form continue کے اندر ing first form perfect کے اندر third form صرف ایک یہ ایسا tense ہے جس کے اندر past indefinite tense جس کے اندر second form لگتی ہے باقی maximum کے اندر first form اور third ہی آتی ہے اب اس میں جب یہ آپ کر لیں گا آپ باری باری ہم اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے present indefinite tense کو دیکھتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ s اور اس کا اضافہ کرنا ہے single ہے تو s اور اگر زیادہ ہے تو yes کا اضافہ کر دینا ہے جیسے i write a letter اس کے بعد we travel more places جیسے s لگ گیا تو more places کے ساتھ s لگے گا باقی i write a letter اس کے ساتھ کچھ نہیں لگ رہا s اور yes کے ساتھ اضافہ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ لوگوں کو تو یہ simple first form s اور yes کا اضافہ کرنا ہوتا ہے اب اس کے بعد present continue کے اندر دیکھیں is mr لگے گا first form ing is mr لگے گا is لگے گا single کے ساتھ اور زیادہ کے ساتھ لگے گا اور i am i کے ساتھ لگے گا خالی ہے اس کے بعد دیکھیں اس کی جو example ہے he is traveling اس کے بعد دیکھیں he is single بندہ ہے is یہ اس کی یہ is mr اس میں شامل ہو گیا اس کے بعد ing لگ گیا اور travel پہلی form اس کے ساتھ include ہوگی traveling to foreign we playing we are playing cricket اب we زیادہ ہے اور ساتھ لگ گیا اور playing ing کے اضافہ کیا play پہلی form ہے یہ جملہ پورا ہو گئے same اب perfect کی بات کریں perfect میں third form میں نے بتایا سب کے ساتھ آئے گی has have اس کے ساتھ اپنے لگانا ہے تو perfect اس جملے کو کہتے ہیں جو بالکل مکمل ہو چکا ہوتا ہے continue جو جاری ہو اور indefinite کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اب اس کے ساتھ دیکھیں اس کی جو example ہے she has made tea she has made tea وہ چائے بنا چکی تھی اس نے چائے بنا لی ہے ٹھیک ہے چکی مطلب پرپاس میں لگتی ہے اور بنا لی ہے they had taken medicine اس نے اپنی medicine لے لی ہے taken لگ گیا تیسری form ہے she ہے کے لیے has لگ گیا میڈ لگ گیا تیسری form لگ گئی یہ اس طرح کر کے جو لوگ کو آپ نے پورا کرنے دے کے نیچے بھی taken لگا کیونکہ action کے ساتھ verb ہے تو تیسری form لگے گی same perfect کی بات کر رہے تو has have been لگے گی same جو perfect کے پیچھے has اب آ رہا تو اس کو آگے continue کرنا اور been کا اضافہ کرنا ہے ing اور first form already لگی ہوئی ہے سات since اور for لگانا تھا یہ time کو show کرتے ہیں جیسے she has been اب she single has been لگ گیا making ing کا اضافہ ہو گیا اور since لگ گیا موہ صبح morning سے چائے بنا رہی تھی اسی طرح اب past indefinite کی بات کرتے ہیں تو ہی میٹی وہ چائے بنا رہی ہے صرف second form made لگ گیا second form ہے اس کے بعد دوسرا اب اس کے واز اور وار اپنے لگانا ہے first form آئی انجی واز اور واز کیونکہ continue کا جملہ ہے اب he was making sugar pot وہ ملک چائے جو چینی والا بردن ہے وہ بنا رہی تھی تھی لگ گیا تو اس کا ملک ہے کہ وہ previous جملہ ہے same اب اب یہ perfect کا جملہ تھا third form لگی اس کے ساتھ لگنا ہے ہیڈ واز وارس continue کے اندر لگنا ہے یہاں پہ ہیڈ لگنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اب اس کا پیرا بنے گا he had played a match ملک ہیڈ لگے اور ساتھ تیسری form لگے اسی طرح اگر perfect continue کی بات کریں تو اس کے ساتھ ہیڈ بین لگے گا یہ ہیڈ آگے continue ہو گیا ساتھ بین لگا دی اور سنس اور فار لگے گا جملہ بنا دے ہیڈ بین cooking chicken since two o'clock مطلب دو گھنٹے سے وہ دو بجے سے still ابھی تک کھانا بنا تہی تھی اس کے بعد فیچر کی بات کرے تو فیچر کے اندر will اور shell کا اپنے اضافہ کرنا اور he will use a laptop first form will shell یہ آپ نے دو تین دفعہ جب چارٹ بنائیں گے آپ کو تمام tenses کا کوئی پرشانی نہیں دے گی اس چارٹ کو ایک دفعات سے لازمی بنانا ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی باقی دیکھیں کہ زوم ایپ کی اوپر ہماری دوسری کلاس تھی اس میں ہم نے یہ ٹینس part of speech اس کے most repeated mcqs اور intelligence part کو ہم نے discuss کیا تھا تو باقی یہ وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو اس وجہ سے میں سے ابھی کر رہا ہوں تو باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں جو آپ کو یہ ہماری جو live class ہیں ان کو آپ کس طرح join کر سکتے ہیں whatsapp کے اندر link ہے ویڈیو کا آپ اس سے join کر سکتے ہیں facebook پہ same ویڈیو ہوتی ہے وہاں سے بھی آپ پرسو کر سکتے ہیں اچھا future continue کے اندر ing لگا will shall be اس کے ساتھ shell will کے ساتھ بی کا اضافہ کر دینا ہے he will be use using our computer ing لگا will be لگ گیا اس کے بعد third form میں will have and shall have لگنا ہے will have اور shall have لگ گیا اس میں سے بی لگا تو اس کے ساتھ has have لگ گیا ملو she i shall have wrote or not ملوکہ ہم وہ ایک wrote لکھے گی ان future کے لیے بات use ہو رہی ہے لکھا تھا لکھے گی تو فیچر پروفیکٹ کا یہ جملہ ہے اس کے بعد perfect continue فیچر پروفیکٹ continue کے اندر کیا ہوگا کہ will shall have been لگ جائے گا سنس فار لگا اور ساتھ یہ جملہ آپ کا پورا ہو گیا یہ تینسز تے اس کے جو موسٹ اپیٹیڈ ایم سی کیوز ہے وہ بھی آپ سمیں شیئر کرتا ہوں نیکس زوم ایپ کی اوپر ہماری live کلاسیں ہوتی ہے ایوننگ میں کلاسیں organize کی جاتی ہیں تقریبا اس میں 7 سے لے کے 10 تک تو یہی ہمارا maximum time ہوتا ہے اس کے اندر کسی وقت بھی ہم کلاس شروع کر دیتے ہیں تو time پہلے inform کر دیا جاتا ہے جو بچے voluntarily ان کو join کرنا چاہتے ہیں کلاسیں لینا چاہتے ہیں وہ نیچے ویڈیو کی description میں ہمارا وٹس اپ لینک آ رہا ہے اس کو join کر سکتے ہیں مزید facebook پیج ہے اس کو بھی join کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ویڈیوز publish کی جاتی ہیں یوٹیوب پہ آتی ہیں اور پلس وٹس اپ گروپ میں تمام information